بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبیر نے کہا ہے کہ راہیل شریف عام انسان اور عام جرنل تھے میڈیا ہر چیز کا کریڈٹ انہیں دیتا ہے ایسے کہا جاتا ہے جیسے علامہ اقبال کی طرح راہیل شریف نے کراچی میں عام کا خواب دیکھا ہو یہ گورنر سن کیا کہہ رہے ہیں جناب نے کراچی میں بہتری کا سوف فیصد کریڈٹ بھی وزیراعظم کو دے دیا ایڈی خاجہ کی بطار آئی جی سند تا یوناتی حکم امتنا برقرار حتمی فیصلے تاک ایڈی خاجہ اپنے فرائض ادا کرتے رہیں گے سند ہائی کورٹ کا حکم راہیل شریف کا اسلامی فوجی اتحاد کا بطار سربرا تکرر ریاست کا فیصلہ ہے فائدہ امن نہ ہوا تو واپس بلا لیں گے پاکستانی دستے سعودی عرب سے باہر نہیں جائیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر پی ٹی آئی سب سے امیر پندھڑا کروڑ روپے کے اساسے جماعت اسلامی دس کروڑ اور متحدہ کے پاس پونے پانچ کروڑ شیر اور تیر والے سب سے غریب نون لیگ ساڑھے چار کروڑ اور پیپس پارٹی صرف انچاس لاکھ کی مالک کیا واقعی تو شاہم صاحب 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 سے پہلے ذرا گورنر سندھ جناب محمد عبیر صاحب کا ذکر کر لیتے ہیں آج اسلام آباد میں بزنس سمیٹ تھا جو پلاننگ کمیشن اس کو انحقاد کیا تھا اس میں ایسن اقبال صاحب بھی تھے امریکی صفیر ڈیورڈ ہیل بھی تھے اور مصدق ملی صاحب بھی شریک تھے کوپریٹ سیکٹر کے بھی نمائندے بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے انہوں نے اپنی تقبیر وہاں کی باہر نکلے تو میڈیا سے زیاری بات ہے پھر گفتگو میڈیا گھیر لیتا ہے کہ جناب گفتگو کرنی ہے آپ سے ان سے جب گفتگو کی میڈیا نے تو انہوں نے کیا فرمایا ہے ذرا وہ نا دیکھ لیں پہلے دیکھئے جیسے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا نا پاکستان کا جیسے رائل شریف نے خواب دیکھا تھا کہ کراچی کو ٹھیک کرنا ہے تو بڑی کنٹوپیشن تھی لیکن میرا خیال ہے کریڈٹ وہاں دینا چاہیے جو سب سے زیادہ ڈیزارف کرتا ہے کیونکہ ہمیشہ جو مشکل حالات ہوتے ہیں اس کا جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بڑا مشکل فیصلہ کراچی آپریشن کا جو کریڈٹ ہے ہنڈڈ پسنٹ ہنڈڈ پسنٹ let me repeat it again goes to prime minister نواز شریف میں تو یہ کہتا ہوں کہ رائل شریف کو اب وہ ان کو ایک ایسا لاجت ان لائف بنا دیا کہ جب وہ زمین لے رہے ہیں جو کہ ان کا حق بنتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رائل شریف لے رہے ہیں بھائی رائل شریف ایک نومل ایک جنرل تھے جیسے باقی جنرل سے اور ان کا حق بنتا ہے یا انہوں نے وہ جو جاب لی ہے اس پر سب حیران ہوگے کہ جی پیسوں کی خاتل لے رہے ہیں he's a normal person and let's be fair with him کہ ان کو لاجت لائف نہ بنائے کہ ان کے لیے بھی مشکل آگے شام صاحب میرا تو ایک بڑا سادہ سوال ہے کہ انہوں نے سب کیا کیا رہے ہیں نہیں جو کہہ رہے ہیں کوئی ایسا غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا سوال کیا ہوگا کوئی آپ جیسے پور جوش نوجوان نے انہوں نے جنرل راہیل شریف کو خراج تحسین پیش کیا ہوگا اور کراچی کے حالات کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہوگا تو داہرہ کے زوبیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں ان کے وزیر رہے ان کے اب گورنر ہیں تو وہ کوئی آپ وفاق کے نمائندے ہیں وفاق کے نمائندے ہیں تو ان کو وہی بات کہنی جائیے تو فیصلہ جو ہے فیصلہ تو کراچی آپریشن کا نواز شریف صاحب نے کیا تھا نا جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو یہ جب فیصلہ جو کرے گا اس کو آپ کو کریٹ بھی دینا پڑے گا گورنر صاحب سے خود نہ پوچھ لیں ہم چلیے پوچھ لیتے ہیں ان سے بھی ذرا گورنر صاحب جناب محمد زبیر صاحب اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ آپ زبیر صاحب آپ نے وقت دیئے سر جو شامی صاحب نے نکتہ اٹھایا تھا سب سے پہلے کہ پتہ نہیں کیا پوچھا گیا آپ سے جس کے جواب میں آپ کو یہ سب کہنا پڑا تو پہلے تو ذرا وہ بیان کر دیجئے دیکھیں نہیں پہلے میں نے تقریر کی تھی اور یہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ تھی جس میں بہت سے پڑے امپورٹنٹ قسم تو میں ایک تو میری عادت ہے کہ میں کبھی بھی پیٹس پیچھے ساتھ کی جاتا تو میں نے ان کو ویلکم کرتے ہوئے یہ کہا ذکر کیا تھا کہ مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ ایک بہت بہتر پاکستان میں آئے ہیں اس کے مقابلے میں جو دو ہزار تیرہ میں جہاں سے اس حکومت میں سنبھالا تھا اور یہ ایکانومی کے حوالے سے بھی ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہے اور ایکانومک نمبر میں نے دیکھے کمپیرز کر کے چار پانچ کے جو میجر ایکانومک انڈکریٹرز ہیں اس کا ذکر کیا دوسرا میں نے جو سیکیورٹی کا سیچویشن کیا تھا اس میں تین چیزیں تین کراچی ٹوچستان اور آورال ایکسکریمزم کے حوالے تھے اور اس میں یہ ایکانومک فورم تھا اور یہ منترہ جو ہے یہ میں ہر جگہ دو رہا تھا ہوں کہ پاکستان کا کیس بلٹ اپ کرنے کے لیے پہلے باہر یہ ہے کہ سیکیورٹی سیچویشن کمپلیٹی چینج ہو گیا جیسے نمبر سے اگر آپ اٹھا لیں جیسے پاکستان کے حوالے سے اور اسپیسپیٹی کراچی کے حوالے سے تو اسی پچاسی فیصد انسیڈنٹس کم ہوئے ہینس پرائی کے حوالے سے میں نے یہ کہا کہ یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی الیکشن سے پہلے میں نے ہی ایکانومک فلان بنایا تھا پارٹی کا اور اس ایکانومک فلان کا جو باقی چیزیں تو ہوتی ہیں ایکانومک فلان میں لیکن اس میں ایک جو بیسک چیز تھی جو لاسٹ پریزنٹیشن کا حصہ تھا میں نے کہا تھا کہ جب تک آپ پاکستان میں سیکیورٹی سیچویشن نہیں کریں گے آپ ایکانومک فلان اراؤن نہیں کر سکتے ہیں یہ پہلے سے ایک فلان تھا اور جولائی دوہزار تیرہ میں چینل کیانی جو تھے ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پھر یہ ایک بیچ میں ایک سرابلم آیا کہ رینجرز کو وہ اختیارات دینے پڑیں گی جس کے تحت وہ آپریشن بھی تو کر سکے نا رینجرز تو پہلے ایک نفری کے طور پر استعمال ہو رہی ہے پولیس کے سارے اختیارات دینے پڑیں گے ان کو پولیس کے نہیں ایک آرٹیکل ون فورٹی سیون میں چینج کر کے وہ جنوے دن وہ ان کو اٹھانے کا اختیار یہ سبتمبر دوہزار تیرہ میں گرفتاری کا اختیار بھی تو چاہیے تھا نا گرفتار کر سکے وہ کنگی دوسری بات یہ تھی جو بہت اہم ہے کہ آپریشن کرنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے پولیٹیکل کنسنسرز بلٹ اپ کرنا جتنے بھی ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز تھے چاہے وہ فوج ہے رینجرز ہے پیپس پارٹی ہے سننی تحریک ہے وہ بھی وہاں موجود تھے گورنر ہاؤس میں سبتمبر دوہزار تیرہ میں جس کا یہ فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کے پیسس پر یہ لانچ کیا گیا اور پاکستان میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سکسس ہسری ہمیں زیادہ اچھی لگتی گیا پورے پاکستانیز کو اچھی لگنی چاہیے کہ پاکستان میں آپریشنز کا کوئی کتنی اچھی ہسری نہیں ہے نائنٹی ٹو کا کراچی کا آپریشن اور ابھی ہم تین سال کے بعد یہ سب اگری کرتے ہیں اور میں نے شامی صاحب میں نے پرکھڑے ہو کہ پیپس پارٹی کو ایسی ایری میں آپریشن ہوئے جو ان کا اتنا سٹرانگ پولٹیکل سٹرانگ ہولڈ ہے لیکن پیپس پارٹی کے دور سے ایسی کوئی آوازیں تو نہیں آئی ہیں چیخو بکار تو نہیں ہوا نہیں نہیں مگر زبان صاحب آپ کچھ دس فیصاد کو بیس فیصاد کو پندرہ فیصاد کریڈٹ چلیں ایک فیصادی سہی راہیل شریف صاحب کو بھی دے دیتے تو کیا رہی تا کوئی ذرا وہ سب سے قلبی کا بزارہ ہو جاتا نہیں سب سے بڑا جو میں نے واضح تور آپ نے کہا سو فیصد اور لیٹ می ریپیٹ سو فیصد اس لیے کہ اس لیے کہ سب سے مشکلوں تک پہلا قدم اٹھانا یہ میں نے ایکزیکٹلی یہ کہا تھا اور اس میں دیکھیں کراچی کی صورتحال تو بہت عصر سے خراب تھا تو وہ پہلا قدم کیوں نہیں کوئی اٹھاتا تھا باقی سب تو تھے ڈیفرنس کیا تھا ٹی ایم ایلین کی حکومت دوہزار تیرہ جون میں فیڈرل حکومت آئی باقی سارے تو فلیئرز سے حالات بھی خراب تھے دوہزار سے پہلے آپریشن کر لیتے نا ہم نے کبھی کسی نے منہ کیا تھا کراچی کے عوام کی آواز نہیں تھی کیا کراچی کے عوام نہیں چاہتے تھے کہ یہاں حالات صحیح ہیں سب سے سمپل چیز جو تھی وہ تو مشکل قدم جو تھا وہ اٹھانے کا تھا اور وہ ہم نے اٹھایا وہ پرائم منسٹر نواز شریف نے اٹھایا تھا اور اختیارات دیئے اور سپورٹ ٹی اوپر سے رینجل ہمیشہ تیار تھے فوج ہمیشہ چاہتی تھی کہ حالات ٹھیک ہوں لیکن صحیح سی بات ہے جب تک پولٹیکل ڈیسیشن نہیں ہوگا تو فوج تو نہیں جا کے لڑتا تھی گورنر صاحب گورنر صاحب بسات احترام بہت سے جرنیل ہیں جو ریٹائر ہوئے سینکڑوں ہوں گے ہزاروں ہوں گے وہ بھی عام انسان ہیں لیکن کچھ خاص ہوتے ہیں جن کو خاص ذمہ داریں دی جاتی ہیں رحیل شریف صاحب وہ خاص جرنیل تھے تو انہیں اب عالمی جو اسلامی فوجی اتحاد اس کے لئے چنا گیا تقرور کیا گیا اور ریاست اسے ان کر رہی ہے تو پرونے عام تو نہ نا کہیں آپ نہیں عام نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو لاجر دن لائف نہ بنائیں وہ ایک جرنل تھے جیسے اور جرنل میں نے یہ کہا اور جرنل بھی زبردست تھے اور رائیل شریف صاحب بھی زبردست تھے میں نے کہا ہی نہیں رہا کہ وہ لیکن وہ جس طرح ایک جرنل کیا نہیں ریٹائر ہوئے میں نے کہا اب میوسیس کی آنی شروع ہوتی ہے کہ آپ نے ایک لاجر دن لائف پکچر بنا دی کہ جی وہ زمین حاصل کر رہے ہیں وہ سوری آنی شروع ہو گئی یہ رائیل شریف کس قسم کا کام کر رہے ہیں رائیل شریف is a normal جرنل who has contributed immensely to پاکستان یہ میں کوئی شکش اوپا نہیں ہے جرنل رائیل شریف میں زبردست کام کیا ہے اور زبردست طرح سے ریٹائر ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے ہم سب ان کو ٹیک بہت شکریہ جناب گورنر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کچھ اپنے بیان کے انہوں نے وضاحت تو کی ہے ہم کی وضاحت یہ ہو گئی کہ جرنل رائیل شریف جو ہے وہ ایک عام جرنل تھے یعنی جرنل تھے اور پھر عام انسان تھے ان کے معاملات بھی ایسے تھے جیسے دوسرے جرنل لوگ کے ہوتے ہیں ایک پیر صاحب تھے بڑے ان کے گھر بچہ پیدا ہوا اچھا پھر تو مرید جو ہے احران لے گئے کہ اچھا پیر صاحب بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں دیکھیں 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 سر گزارے سنیئے کہ میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پولٹیکل لیڈرشپ کا ہی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مشکل فیصلے کریں جلی بات یہ عام انسان تو نہیں کرتے عوام نے ووٹ دے کے انہیں منتقب اسی لیے کیا کہ جناب آپ مشکل فیصلے کریں لیکن پھر وہ فیصلے انہوں تو ایسے کہا جیسے صرف انہوں نے یہ ان کی جماعت نے جا کے آپریشن کیا رینجرز پولیس فوج پیپرز پارٹی دیگر جماعتیں سٹیک ہولڈر سب بس چھپکا کے بیٹھتے جو بیر صاحب جو ہیں جرنیل تو ان کے والد صاحب تھے تو وہ خود تو سیاست میں ہیں تو جب سیاست میں ہوں گے تو اپنی لیڈرشپ کی بات کریں گے اور یہ نکتہ بنیادی طور پر نظرانداز نہیں ہونا چاہیے کہ فیصلہ جو کیا ہے جو انیشیٹیو لیا ہے وہ سیاسی قیادت نے لیا ہے فوجی قیادت نے تو پھر اس حکم کی تعمیل کرنی ہوتی ہے اور باقی تو پھر آپ دیکھیں نا وہ کیا شیرہ حفیظ کا کہ حسن نظر کی آبرو سنتِ براہمن سے ہے جس کو سنم بنا دیا اس کو خدا بنا دیا براہمن کی سنت چاہیے لیکن اور جو نواز شریف صاحب سے ذرا نالا رہتے ہیں لوگ پھر ان کو رحیم شریف صاحب جو ہیں ان کا قد بڑا کرنا تھا ٹھیک ہے چلے ایک اور بڑا ہم معاملہ ہے وہ بھی قد کارٹ کے معاملہ ہے سندھ حکومت کا قد کارٹ اور جی خاجہ صاحب اب وہ بطور سندھ آئی جی ایم کی جو تائیوناتی ہے اس پر حکم امتناہ جو تھا وہ برقرار رکھے سندھ آئی کوٹ نے اور کہا ہے کہ جب تک ہم اس کیس کا فیصلہ نہیں کر لیتے وہ اپنے پرائے سر انجام دیں گے فیصل صدیقی صاحب نے مجوائن کیا انہوں نے کہیں جانا اور تو ان سے بات نہ کر لیں بھی پہلے اسلام علیکم فیصل لیتی بتا دیں ناظرین کو فیصل صدیقی صاحب اس کیس میں وکیل ہیں جو ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے مفادی آمہ کے تحت سیول سوسائٹی کی طرف سے پولس سندھ چیف کی ٹینیور کے حوالے سے اور دیکھیں بنید اور پتھ وہ پولیس آرڈر کو بزیار بحث لے کے آ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں پولیس آرڈر دو ہزار دو نافذ ہے اور جو اس نے نیا قانون نافذ کیا سندھ حکومت نے اس کا قانونی جواز نہیں ہے اور ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بات سندھ کابینہ جو بھی فیصلہ کر لے نافذ وہی ہوگا جو سندھ ہائی کورٹ کہے گی اور پھر سپریم کورٹ کہے گی اسلام علیکم فیصل صاحب جناب مبارک ہو آج حکم امتنائی جو ہے لمبا ہو گیا ہے جی بس یہ تو سندھ ہائی کورٹ کی مہربانی ہے اچھا تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ یعنی جب سندھ ہائی کورٹ چاہتی ہے کہ وہ دو ہزار دو کا جو پولیس آرڈر ہے اس کے حوالے سے فیصلہ دے پورا فیصلہ اس وقت تک یہ حکم امتنائی برقرار رہے گا یہ دو باتیں تھیں ایک تو یہ بات تھی کہ جو پچھلا آرڈر تھا اس کو پروینشن گورنمنٹ نے ذرا مس ریٹ کیا اس میں صرف ایک آبزرویشن تھی اور وہ ٹینٹیٹیو آبزرویشن یہ تھی کہ ہماری نظر میں شاید یہ فیصلہ کیابینٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ سمجھے کہ جیسے سندھ آئی کوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کیابینٹ سے پروون نہیں آئے تو پھر ایڈی خواجہ کو ہٹا سکتے ہیں وہ آج جو سندھ آئی کوٹ ہے انہوں نے وربلی کلیریفائی کر دیا کہ وہ تو ہم نے ایک آبزرویشن دی تھی ہم نے اس کو کوئی فیصلہ نہیں دی دوسری بات جس کی وجہ سے یہ سٹے آرڈر کنٹینیو کیا کہ جنرل پریکٹس سندھ آئی کوٹ کی یہی ہے کہ ایک دفعہ وہ مین پیٹیشن سننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں جو بھی انٹلوم آرڈرز پاس ہوئے ہوتے ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں جب تک مین فیصلہ نہ ہو جائے ٹیک تو یہ توقع کب تک ہے کہ یہ اس کی ہیرنگ ہوگی کب تک فیصلہ متوقع ہے جی نیکس ڈیٹ اس کی گیارہ تاریخ ہے اور کیونکہ یہ کافی کامپلیکیٹید ماملہ ہے ایک تو اس میں ایک قانون کی اس کی کانسٹیٹوشنالیٹی چیلنج ہوئی ہے ٹیک پھر اس میں تینیور کے ایشوز ہیں پھر اس میں یہ ہے کہ آئی جی کون اپوائنٹ کرتا ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول ہے اور پھر ہم نے جوڈیشن کمیشن کی بھی ڈیمانڈ کی ہے پولیس ریفارم تو اس میں وقت لگے گا آئی تینک اس میں ملٹپل ہیرنگز ہوں گی تو یہ سٹریچ کر سکتا ہے فور اوور ای منت ٹیک ہے جی یعنی تقریباً ایک مہینے تک تو ایڈی خاجہ صاحب ٹیک ہے جب تک فیصلہ ہوں ٹیک ہے بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب صاحب اس میں ایک اور سوال بھی ذرا لے لیجی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایڈی خاجہ صاحب بڑے اچھے افسر ہیں کابل افسر ہیں اور سندھ حکومت جو ہے وہ اچھا نہیں کر رہی ان کو تبدیل کر کے یہ وفاق کی دانی باپس بھیج کے تو کوئی اور صوبہ کیوں نہیں لے لیتا انہیں یہ ممکن ہے نہیں اور صوبہ لے سکتا ہے ان کو لیکن اس وقت یہ موضوع نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی تقرری جو ہے کیا وہ ختم کیا جا سکتا ہے اس کو ایک ٹینئور سے پہلے جب تک یہ دیر بحث نہیں ہوگا اور یہ فیصلہ اس پہ نہیں ہوگا اس وقت تک آگے قدم نہیں بڑھ سکیں گے اور دیکھیں ایک بات یہ سندھ حکومت میں خواہد تیروں آئی جی ہے جو سندھ حکومت نے مقرر کیا ہے یعنی ریکارڈ ہے چار چار مہینے چھے چھے مہینے کٹنے اور آئی جی کے ساتھ یہ ایک مزاق ہے پولیس کے ساتھ صوبے کے ساتھ پولیس افسران کے ساتھ امن و امان کے ساتھ پورے ادارے کے ساتھ بلکہ پوری ریاست کے ساتھ اور اس مزاق کے اجازت جو ہے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز کا شہرازہ جو ہے اس کو بکیر کے لکھ دیں بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے آج سر یہ اب جنرل راہیل شریف صاحب کا ذکر ہو رہا تھا تو کیونکہ آرمی چیف جو ہیں وہ گئے ہیں انگلینڈ کے دورے پر تھے تو وہاں پر کل دورہ جب ختم ہو رہا تھا تو ڈی جی آئی اس پی آر نے پاکستانی سفیر کی ہمراہ بڑے طویل پریس کانفرنس کی جو ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک پاکستانی صحافی جو ان کے ساتھ ان کی گفت ہو جائی رہی انہوں نے واضح کیا کہ جو راہیل شریف صاحب کا اسلامی فوجی اتحاد کی جو سربراہی کے تقرر ہے وہ ریاست کا فیصلہ ہے فائدہ مند نہ ہوا تو واپس بلالیں گے ریاستی فیصلہ اس سے کیا مراد لی جائے اس سے مراد یہ ہے کہ تمام اداروں نے مل کر فیصلہ کیا ہے آپ نے دیکھا یہ ایک جب سے جنرل باجوہ نے انہوں نے اختیار سنبھالی ہے اس وقت سے بار بار آئی ایس پی آر اس بات پہ زور دے رہا جو فیصلے قومی طور پر کیا جاتے ہیں ان کو اون کیا جاتا ہے نہیں انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا سیول اور فوجی خیادت ایک ٹیم کی طرح کام کری یہ جو ان کا بیان آن ریکارڈ ہے پہلے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے کئی ایسے بیانات آتے تھے کئی ایسی ٹویٹس آتی تھی جس میں کئی فیصلوں کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی جاتی تھی اور لگتا تھا کہ فوج اس میں فریق نہیں ہے ابحام ہے اس میں یا فوج فریق نہیں بننا چاہتی یا فوج ایک فاصلہ برقرار رکھنا چاہتی ہے وہ ایک ہی صفحہ جو ہے اگر اس پر بھی دونوں موجود ہیں تو ایک اوپر نیچے ہیں یا ایک کونے پہ ایک ہے اور دوسرے کونے پہ دوسرا ہے تو جب پہلا فیصلہ ہوا حافظ ہمارے سعید صاحب جب ان کو نظر بند کیا گیا اور اس پر بھی کئی لوگوں نے احتجاجی کوئی احتوالات اٹھائے اور تو اس وقت آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ یہ ریاست کا فیصلہ ہے یعنی جو پاکستان کے سارے عدالوں نے جو عسکری اور سیاسی اور منتخب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت حافظ سعید صاحب کو کی سرگرمیوں کو محدود کرنا یا انہیں ایک خاص مقام تک محدود کر دینا قومی مفادمے ہے وہ بھی ریاستی تھا ٹھیک ہے نا ریاستی فیصلہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس پر پھر وہ احتجاج کی سج سزا تھی وہ دب گئی اب لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ معاملہ ایسا حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ اس پہ خاموشی اختیار کی جائے اور میرے خیال حافظ سعید صاحب نے بھی اور ان کے ہم نواؤں نے بھی حافظ صاحب ویسے بھی ملکی سطح پر کوئی شور شرابہ نہیں کرتے نہ کوئی احتجاج یہاں انہوں نے کیا کبھی نہ یہاں انہوں نے کبھی کوئی ایسی ایسی کاروائی کی ہے جسے خلاف قانون قرار دیا جا سکے اور انہوں نے تو اپنی ساری سرگرمیاں جو ہیں رفاہی اور تعلیمی امور کی طرف مور دی تھی اس کے باوجود ان کو جب محدود کیا گیا تو ایک طرح سے ان کے رحمیوں نے ان کے رفاقہ نے اس کو کڑوی گولی سمجھ کر نکل لیا جنرل صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستانی دستے سعودی عرب سے باہر نہیں جائیں گے اور پھر پنامہ کے با ذکر کیا کہ یہ عدالتی فیصلہ جو بھی ہوگا ہمیں قبول ہوگا دیکھیں تو قبول ہوگا ہی ہوگا اب مدنی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ سوالات جب ہوتے ہیں یہ پریس کانفرس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں پر جب ان میں جوابات آتے ہیں تو جوابات میں سوال تو غائب ہو جاتے ہیں جوابوں کا ایک بانویت پھیلا دیا دی اب کئی لوگوں نے مجھے فون کیا بھئی یہ جو ہمارے آئی ایس پی آر کے چیف ہیں ان کو اس بات سے کیا غرض ہے کہ پنامہ کا کوئی فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا ان کا کیا لینا دینا ہے اس کام سے تو میں نے کہا بھئی اتنے نناز نہ ہو کہ سوال پوچھے ہوں گے ہمارے بھائی بندوں نے ایک دو تین اس کا انہوں نے رواب دے دیا کہ بھائی ہمیں جب سپریم پوچھا ہوگا آپ کو قبول ہوگا نہیں ہوگا انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں قبول ہوگا جب عدالت فیصلہ کرے گی تو قبول ہوگا لیکن ہمیں ایک بریک لے نہیں ہے سر ابھی ہم باقی کرتے ہیں ابھی بریک لے دیتے ہیں بریک ناظرین لیتے ہیں واپس آتے ہیں اسی موضوع کے ساتھ اور کچھ مزید موضوعات ہیں جوڑے ہیں جو الیکشن کمیشن نے ساس آجات کی تفصیلات جاری کی یہ مخلی پارٹیز کی اور لیا کر جتوئی صاحب نے تحریک انصاف میں شمولیت یا اختیار کی اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین سر بات ہو رہی تھی کہ ریاستی فیصلہ ہے جنرل صاحب کی جو تکرری ہوئی وہاں پر فوجی اتحاد میں اسلامی فوجی اتحاد میں جنرل راہیل شریف جب سرباہی کریں گے اسلامی فوجی اتحاد کی تو یہ کوئی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے یہ ریاست کا فیصلہ ہے تمام اداروں کا تمام اداروں کا دفاعی ادارے بھی اس میں شامل ہیں اور اس لیے ہمارے ہاں جو اپوزیشن کے اناثر دانت تیز کر رہے تھے ان کے دانت کچھ کھٹے ہو جائیں گے ہو چکے نہیں ہیں میں کہاں کافی ہو جائیں گے اور یہ خارجہ پالیسی کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں ان میں بہت احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے اور جب یہ یمن کا مسئلہ درپیش تھا اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو تقریریں ہوئی تھی غیر دمہ دارانہ قسم کی کئی اب ان کے عربی ترجمے کرا کے بعض ذرائقے مطابق انڈیا نے یعنی عرب ملکوں میں ایک ایک دفتر میں اور ایک گھر میں پہنچائے اور بتایا ہے کہ یہ آپ کے دوست کہ یہ آپ کے دوست ہیں اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے آپ فیصلہ کوئی بھی کریں اس وقت بہت بے احتیاطی کا مظاہرہ ہوا اس پر کوئی کھلی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں اور اب بھی اب برانخواہ صاحب کے جو نائیمو لکھ صاحب ہیں پی ایس او یا جی پی ایس سپوکس مین ترجمان انہوں نے جس طریقے سے امریکہ اور سعودی عرب جنرل کیانی اور جنرل کیانی کے بارے میں گفتگو کی اس کے بعد پھر ان کو اپنے الفاظ اس طرح واپس لینے پڑے کہ یہ میری ذاتی رہی تھی انہوں نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی اور ایک ٹی وی چینل نے ان کو گفتگو کے لیے بلایا تو وہ نہیں گئے وہاں تو یہ امران خان صاحب جو ہیں ان کا اپنا مفاد جو ہے وہ اس میں ہے کہ خارجہ پالیسی کے معاملے میں احتیاط سے کام لے وگرنہ ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوں گی اور وہ پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کریں گے جو نائیمو لکھ صاحب کا اپنے ذکر کیا تھا اس سے پی ٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ فیل فار بھی کوئی نقصان ہوئے اور آنے والے دنوں میں بھی کچھ نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو اگر پاکستان کے دوست جو ہیں وہ پی ٹی آئی ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے اور پاکستان کے یعنی ہماری فوجی فوج آدارے کے طور پر ان سے نالا ہو جائے کیونکہ اب ظاہرہ کے چیف آف ہارمی سٹاف خدا نخواستہ کوئی فیصلہ کرے تو اکیلہ تو دھاندلی نہیں کر سکتا ہر ڈبا تو بھر نہیں سکتا وہ جا کے خود تو فوج کو انوالف کرنا ہوگا اور اگر فوج اس طرح کے کام میں انوالف ہو سکتی ہے تو پھر تو بھر توبہ ہی بھلی حنیف صاحب نے کولم لکھا ہے اس میں نے کہا کہ جنرل تارک صاحب نے کہیں کہا ہے میڈیا پہ جناب کے یہ بات کر کے پی ٹی آئی نے کئی لاکھ سابق فوجیوں اور حاضر فوجیوں کی حمایت کھو دی ہے قوم جو ہے اس کو صدمہ پہنچا ہے اور اگر اس طرح کی باتیں جاری رکھی جائیں گی اس میں راہیل شریف صاحب کی تقرری کے معاملے میں اور خرجہ پالیسی کے معاملے میں بھی کوئی اس طرح کی غیر ذمہ دارا نہ گفتگو نہ کرنے کی ضرورت ہے کپتان جو ہیں وہ اس کا کوئی نوٹس لیں گے کوئی پارٹی کاروی کریں گے کپتان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے ان کی اپنی کریڈیبلیٹی کا تقاضی ہے یہ رات گئی بات گئی نہیں ہے نہ رات جائے گی نہ بات جائے گی لیکن ایک نئی صبح تو پی ٹی آئی میں جو ہے ایک نیا سورج تو وہ روشن ہو چکا ہے لیاقت جتوئی صاحب کی صورت میں انہوں نے آج ہی بنی گالا میں جھانگی تریجن صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کی پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا اور کیسی ہوگی ان کے شمولیت پی ٹی آئی کے لیے فائدہ ہوگا نکسا لیاقت جتوئی جو ہے اصل میں دو جتوئی خاندان ہیں وہاں ایک تو غلا مستوی جتوئی کا خاندان ہے اور ایک یہ عبدالحمید خان جتوئی دادو کے یہ ان کے بیٹے ہیں اور عبدالحمید جتوئی جتے بڑے بہادر آدمی تھے اور پیپلز پارٹری کے ٹکٹ پہ وہ انیس ست ستر میں منتخب ہوئے لیکن وہ ایک مطلب باغی سمجھے جاتے تھے اور اپنی بات کرتے تھے اور اس پر بزرد رہتے تھے اور بڑی ان کی عزت تھی اور ساکھ تھی اور لیاقت جتوئی بعد میں پھر مسلم لیک میں شامل ہوئے اور اس کی ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے پھر وزیر اعلیٰ بنے اور جب حکیم محمد صعید کا قتل ہوا یہ شہید ہوئے ان کو شہید کیا گیا اس وقت نواز شریف صاحب نے وہ سندھ قابینا کیونکہ اس میں ایم کیوں بھی شامل تھی اس کو تحلیل کیا اور وہاں گورنر راج نافذ کیا اس طرح کے ہمارے یہ آپ کے غوث غوث علی شہ صاحب ہیں یہ مرکزی وزیر تھے ان کو ایڈوائزر بنا کے گورنر کا تو وہ چارج بھی دیا گیا اب غوث علی شہ جو ہیں وہ بھی مسلم لیگ میں حالانکہ وہ بزرگ تین وہاں سندھ میں مسلم لیگ کے رینما ہے اور لیاقت جتوئی صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف کچھ کر گئے میں خیال مسلم لیگ سے بہت کوتاہی ہوئی ہے سندھ پہ اس نے بروقت توجہ نہیں دی اور وہاں لوگوں کو بہت مایوس کیا ہے اپنے حامیوں کو باقی اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک بڑا فیکٹر یہ ہے اور جو لوگ پیپلز پارٹی سے مسالیت نہیں کر سکتے وہ ظاہرہ کوئی ایک اگریسیو پولیٹکس کے لیے پھر خان صاحب کی طرف رجوع کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ دیگر موضوعات کی جانب رخ کریں گے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد شاہم صاحب آج الیکشن کمیشن نے جماعتوں کے جو اساسا جات ہیں آمدن ہے اخراجات ان کی تفصیلات جاری کی ہیں اور وہ تو بڑی حیران کون ہے جناب پی ٹی اے سب سے امیر پندرہ کروڑ روپے کے اساسے جماعت اسلامی دس کروڑ کے اساسے حالانکہ آج کل چندہ مہم شروع کی یہ انہوں نے متحدہ کے پاس پونے پانچ کروڑ اساسے اور چیز ہے اور بینک ایک آنکڈ اور چیز ہے شیر اور تیر جو ہے یہ غریب ہیں شیر کے پاس ہیں چار کروڑ اور پیپرز پارٹی کے پاس انچاس لاکھ کی مالکیت ہے اور کیا واقعی ہے اور دوسری بات سنیے جو اخراجات ہیں وہ آمدن اور اساسوں سے کہیں زیادہ ہیں ان کی تفصیلات بڑے دلچسپ ہیں یعنی پی ٹی آئی جو اگر پندرہ کروڑ کے اساسے ہیں تو وہ چھتیس کروڑ بیالیس لاکھ خرچ کر رہی ہے اور ایمکی ایم اگر چار کروڑ پچھتر لاکھ سے زیادہ لے رہی ہے تو اس سے کہیں زیادہ وہ لگا رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے جیسے یہ لیبرٹی کے دکاندار جو ہے نا ان کے گھر اساسوں کی تفصیل معلوم کریں تو وہ بھی ایسی ہو گیا آپ کو بڑے بڑے سٹور جو ہیں اور روزانہ لاکھوں کی یعنی آمدن جن کی ہے بلکہ ایک آدھ کروڑ کماتے ہوں گے روز کا ان کے بھی اساسے اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے ہی نظر آئیں گے پاکستان میں یہ ایک مزاق ہے یہ قانون کا پیٹ بھرنے کے لیے اس طرح کے لیپ اپ ہوتی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ پارٹیاں جو ہیں پارٹیوں کے نام پر کوئی اساسہ نہیں ہوتا جو لیڈروں کے اساسے ہیں وہی پارٹیاں استعمال کرتی ہیں اور ہمارے شیخ صاحب کے پاس ایک لاکھ اور انتالیس ہزار پیر شیخ صاحب جو ہے تو ظاہر شیخ رشید صاحب تو آپ کو بتا ہے ریشم کا کاروبار کرتے تھے ریشم کے کیڑے پالتے تھے اور اب ماشاءاللہ کیڑوں کی تجارت کہاں تک لے گئی آجہ صاحب یہ دوسرا سنیے یہ حبیب اکرم صاحب کا سوال آئے پڑا ہوں مولانا حبیب اکرم صاحب کا وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب رحیل شریف صاحب اسلامی فوجی اتحاد میں سربراہ ہوں گے تو وہ کس ریاست کے احکامات کو مانیں گے ریاست سعودی عرب کے یا ریاست پاکستان کے بوچھیں جو نیٹو کا سربراہ ہے وہ کس ریاست کے احکامات کو مانتا ہے وہ تو نیٹو ہیڈکوارٹر کے جو شنٹو کا سربراہ تھا وہ کس کو مانتا تھا اور جو شیٹو کا سربراہ تھا وہ کس کو مانتا تھا بھائی یہ ہیڈ کوارٹر بنے گا ایک میکنزم تیہ ہوگا ڈنسیم لیکنگ پروسس ہوگا پھر اس میں اس کی اگزیکٹر جو کچھ بھی ہوگا اس کے لیے انتظار ترے آپ پریشان نہ ہو آجا سر ایلیٹ پولیس سینٹر جو ہے پنجاب میں وہ چھے ماہ سے سربراہ کا منتظر ہے ہوا یہ تھا کہ جو پاک فوج کا کوئی سربراہ کوئی عہددار جو ہے آل آف سر ان کو بھیجا جاتا ہے تین افسران پاک فوج نے بھیجے پنجاب سرکار ان کے انٹروز انہوں نے کی ایک کو شارٹ لسٹ کیا دو ماہ پہلے انٹرو ہو چکا تھا اب وہ فائلیں وزارت داخلہ یا وزارت دفاع میں کہیں پڑی ہیں اور چھے ماہ وزارت داخلہ نے کیا کرنا ہے اس کو اللہ علم وہاں پہ فائلیں وزارتوں میں گئی ہیں اور پانچ سو جو پولیس اہلکار ہیں ایلیٹ کے ان کی پاس آؤٹ بھی ہو گئی وہاں پر بچھلے دنوں لیکن بغیر کسی سربراہ کے میرا خیال ہے اس میں کوئی ابہام لگتا ہے مجھے کیونکہ وزارت داخلہ کا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا وزارت دفاع کا کچھ ہوں کچھ ہو سکتا لیکن اس سے تحقیقات کر لیجئے وزارت داخلہ میں اس لیے کہہ رہا ہے انہوں نے کہا پولیس ہے نا تو پولیس تو ہوں نا پولیس تو ہے لیکن فوجی افسر ہے نا وزارت داخلہ کے یہاں جو یہ وفاقی حکومت کا آدارہ نہیں ہے یہ سبائی حکومت کا آدارہ ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے اس میں ابہام ہے کہیں نہ کہیں فائل دھبی ہوئی ہوگی اگر سبائی حکومت جو ہے تھوڑی سی متحرک ہو رنس سناؤلہ صاحب اس کا پیچھا کریں تو میرا خیال یہ کام جلدی ہو سکتا ہے پھر دیکھئے بڑا اہم کارڈ ہے جو آپ کو ہم نے دکھانا ہے یہ کارڈ دیکھئے سکرین پہ ہم چلائیں گے یہ اردو زبان میں لکھا ہوا کارڈ ہے اور یہ بھارت کے سابق وزرعظم جواہر لال لال نہرو ساتھ دختر پندت جواہر مل دختر پندت جواہر مل مل کول با مقام دہلی بتاریخ سات فروری انیس سو سولہ تقاریب ماہ بعد تواریخ آٹھ نو فروری انیس سو سولہ جناب ماہ عزیزان شرکت فرما کر مصررت اور افتخار بخشیں پندت موٹی لال نہرو آنت بھون علاباد منتظر جواب یہ شفی نقی جامع جو ہمارے بیٹی سی کے وہ ہیں منفر براڈکاسٹر سر بڑے ماشاءاللہ انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا ہے فوٹو کاپی اس کی اسے دیکھئے اردو زبان کس طریقے سے پندت جواہر لال نہرو اور ان کے والد جو ہیں یہ ان کی زبان بھی تھی اور شفی صاحب کہتے ہیں زبان و بیان یہ ہوتا تھا صاحب ہاں جی دعوت نامہ یوں لکھا جاتا ہے پاکستان کی عدالتوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اردو کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اب بے رقل آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہم تو کہہ رہے ہیں آپشنز دے دیں جس نے اردو میں کر رہا ہے انفرچونیٹلی چیزوں کے لیے ملک بنایا تھا ان ساری چیزوں پر ہم حرفیں غلط کی طرح مٹاتے چلے جا رہے ہیں مزبا الہاک سر پاکستانی ٹرکٹ کے ایک بہتی بڑا ستارہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں پاکستانی ٹرکٹ کے یہ کامیاب ترین کپتان ہیں ان کی خیادت میں پہلی بار ٹیم پاکستان نمبر ون ہوئی تھی ٹیسٹ میں ہم ان کو سلام پیش کریں انہوں ریٹائرمنٹ لے لی ریٹائرمنٹ اعلان کیا ہے اب ان کا ذکر کریں گے آجندہ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ لیکن آپ نے وہ ذکر نہیں کیا مولانا عبدالغفور حیدری کا آپ کو آپ میں نے کہا تھا کہ ذکر کریں آپ کو کافی مسالہ اس میں خود بد ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان جو ہتھیار ڈال دیں نام نہیں لیا اور پر امن طریقے سے لوگ آ جائیں ہماری صفوں میں اور یہ بات بالکل درست ہے جو مسلح جد و جد کر رہے ہیں جو ہتھیار اٹھا کے اپنے لڑائیں لڑ رہے ہیں تو توبہ کریں اس سے اور آئین کے دائرے میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں اصل جملہ تو آپ نے بول دیا بحث ہی ختم ہوگی آپ نے کہا توبہ کریں آئین کے دائرے میں آجیں یہ ہم پہلے نہیں کہہ رہے ہیں جب مزاکرت کرنے کی بات بلوچستان میں بھی جو لوگ توبہ کر رہے ہیں ان کو اجازت دے رہے ہیں ہم نے یہ آپشن پہلے نہیں دیتی آپ نے کدار ادا کریں آپریشن شروع کرنے سے پہلے یہ ہر وقت آپشن موجود رہے گی ہر وقت توبہ کریں نا نہیں توبہ تو کرنے آپ جیسے کوئی آپ تو خود توبہ کے مستحق ہے سر اللہ اکبر کیوں آپ کو تو خود پہ کرنے چاہیے آپ نے مجھے طالبان کے ساتھ ملا دیا اللہ اکبر سر نہیں آپ سا ان کا تو آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کوئی مقابلہ نہیں میں تو بالکل نہیں چاہتا میں تو حق دین پر طالبان کا نام آپ کے ساتھ لوں لیکن آپ چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی بات یہ ہے کہ جو اتھیار چھوڑے مگر مجھے ایک الجن ہو رہی ہے وہ کیا سر یہ جمیت علماء اسلام جو ہے انہوں نے سو سالہ تقریب منقض کیا جمیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی تھی سو سال پہلے مویینگنہ طور پر یہ جمیت علماء اسلام جو ہے اس نے جمیت علماء ہند سے اپنا رشتہ کچھتے تھوڑا یہ تو ایسی بات ہے جیسے مسلم لیگ جو ہے وہ کانگرس کے ساتھ ناتا جوڑ کے اور اس کی سو سالہ تقریبات منانی شروع کر دیں یہ جمیت علماء اسلام کی بنیاد مولانا شہبیر احمد اسمانی رکھی تھی اور جمیت علماء ہند جو ہے اس کی بنیاد دیوبند میں رکھی گئی تھی اور دونوں دو مختلف جماعتیں ہیں ایک اکھانڈ بھارت کی علم بردار تھی اور ایک پاکستان کے قیام کی حمایت کر رہی تھی اور یہ جمیت علماء اسلام جو ہے یہ جمیت علماء ہند کی بیٹی ہے کیا اس کے ساتھ رستہ جوڑ لیا یہ تو اب جمیت کے جو یہ مولانا فضل الرحمن کو اس کی وضاعت کر دینی چاہی دیکھیں سر میں آئین پاکستان کو ماننے والا شہری ہوں اور میں قرآن و سنت کا اتباہ کرتا ہوں لہٰذا مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ علیہ اللہ محمد الرسول یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ حبل بطنی کا سیڈیفکیٹ بھی آپ لے لیں میں لیکن دیتا ہوں آپ کی توبہ قبول ہوگی چلے جزاک اللہ پروگرم وقت ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی